اسلام علیکم فرینج زواد بھائی ہنا میں میں ہناب کا استقبال کرتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ہری مرچ سے بننے والی سائیڈ ڈش کی ریسپی جسے آپ بنا کر فریج میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے جب من کر رہا ہے تب آپ اسے نکال کے کھا سکتے ہیں تو چلیے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو ہری مرچ کی سائیڈ ڈش بنانے کے لئے میں نے یہاں پر دو سو پچاس گرام ہری مرچ لی ہے یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے تو ان کو میں نے لے کر اچھے سے دھو کر سکھا کے اور اس کے بعد میں ان کے پیچھے کے جو ڈنٹل ہوتے ہیں انہیں کٹ کر لیا ہے تو میرے پاس یہاں پر بڑے سائیڈ کی ہری مرچیں ہیں تو اس لئے میں ان کو بیچ سے سلٹ کرنے کے بعد میں اس کو ہاف پیس میں میں کٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس نارمل سائیڈ کی جو چھوٹی والی مرچ ہوتی ہے اگر وہ ہے تو آپ اس کو صرف بیچ سے سلٹ کر لیں اگر آپ یہ تیکھی والی مرچ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو اچار والی مرچ آتی ہے آپ اس سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر ہم ساری ہری مرچوں کو کٹ کر لیں گے تو میں نے کچھ ہری مرچوں کو بیچ سے سلٹ کر کے اور ان کو بیچ سے چھوٹے بیس میں کٹ کر لیا اور کچھ میں نے ثابت رکھی ہے تو یہاں پر ہماری ساری ہری مرچیں کٹ کے تیار ہو چکی ہیں تو چلیے آپ آگے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے آگے بنائیں گے تو ہری مرچی سائیڈ ڈیش بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک فرائنگ پین لیا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس کے بعد میں میں نے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون کے قریب بیسن لیا ہے اس کو ابھی ہم روست کریں گے تو روست کرنے کے لیے میں نے یہاں پر گیس کی فلیم ایک دم بلکل کم کر کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں بیسن کو تھوڑی دیر اس میں یہاں پر روست کرنا ہے تو اس کو ہم بلکل لو فلیم پر روست کریں گے بس اس کے اندر ایک اچھی سی خوشبو آ جانی چاہیے جو بھوننے کی خوشبو ہوتی ہے بس وہ آنے لگے اور ہلکا سا بلکل کلر اس کا چینج ہو جائے بس اس سٹیج تک ہی ہم اس کو روست کریں گے ہم اس کا بہت زیادہ کلر نہیں چینج کرنا ہے تو یہاں پر ہمارا بیسن بھون کے اچھے سے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بلکل بھی نہیں چینج ہوا ہے بس یہ اچھا سا بھون چکا ہے اس کو اب ہم سائٹ رکھ لیں گے اور اس کے بعد میں اسی پہن کو ہم واپس سے اس گیس پر جھڑا دیں گے اور اب ہم اس میں یہاں پر دو ٹیبل سپون کے قریب میں یہاں پر سرسو کا تیل لے رہی ہوں آپ کوئی بھی تیل کا استعمال کر سکتے ہیں پر اس کا ٹیبل سرسو کے تیل میں زیادہ اچھا آتا ہے تو اس لئے میں یہاں پر سرسو کا تیل کا استعمال کر رہی ہوں تو اب اس کو ہم اچھے سے گرم کریں گے تو یہاں پر ہمارا سرسو کا تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو میں یہاں پر ون ٹی سپون کے قریب جو ہے زیرہ ایٹ کر رہی ہوں تو یہ زیرہ کو اچھے سے چٹکنے دیں گے جب زیرہ اچھے سے چٹک جائے گا تو یہاں پر زیرہ ہمارا اچھے سے کریکر ہو چکا ہے تو اب اس سٹیج پر ہم نے جو ہری مرچیں کٹ کر کے رکھی ہیں ان ہری مرچ کو اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم نے اس کے اندر ساری ہری مرچوں کو ایڈ کر دیا ہے اور ان کو اچھے سے میکس کریں گے تو یہاں پر بھی ہماری گیس کی فلیم بلکل لو ہے ہمیں بلکل بھی اس کو جو ہے ہائی فلیم پر نہیں کک کرنا ہے کیونکہ مرچیں جلنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو میں نے یہاں پر بلکل لو فلیم پر اس کو ہلکے ہاتھ سے جو ہے مکس کرتے ہوئے فرائی کر رہے ہیں تو کچھ دیر اسی طرح سے ہم اس کو فرائی کرتے رہیں گے اور اس کے بعد میں آپ میں یہاں پر جو ہے ون تی سپون کے قریب اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں یہاں پر آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایک جسٹ کر سکتے ہیں اور نمک ڈالنے کے بعد میں ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے تو مرچوں میں نمک یہاں پر اچھے سے میکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم کچھ دیر اسی طرح سے جو ہے فرائی کرتے رہیں گے پر ابھی بھی ہماری جو ہے گیس کی فلیم ایک دم لو ہے کیونکہ ہم اس کو بلکل بھی ہائی فلیم پر نہیں کک کریں گے تو اب یہاں پر ہری مرچوں کے پر ہلکے ہلکے سے بڑھنے ماک آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اب اس سٹیج پر ہم یہاں پر اس میں آمچور پاورڈر ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر ون تی سپون کے قریب آمچور پاورڈر اس میں ایٹ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو آمچور پاورڈر کی جنگہ یہاں پر آپ نیبو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد میں ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے تاکہ یہ آمچور پاورڈر اس میں اچھے سے کوٹ ہو جائے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو میکس کر لیا ہے اب اس کے بعد میں ہم نے جو بیسن بھون کر رکھا ہوا تھا جس کو ہم نے اچھے سے روست کر کے رکھا ہوا تھا اس بیسن کو اس میں ایٹ کر دیں گے تو میں نے جتنا بھی بیسن دیا تھا میں نے سارا بیسن اس کے اندر ایٹ کر دیا اگر آپ چاہیں تو اس میں سے تھوڑا سا جو ہے نکال کر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں سے آدھا بیسن بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے تاکہ اچھے سے اس کے اوپر کوٹ ہو جائے تو یہاں پر ہماری جو ہے کوئک سی اور جھٹ پٹ سی بن جانے والی جو ہے ہری میچو کی سائیڈ ڈش بن کے تیار ہو چکی ہے تو اس کو آپ جو ہے سٹور کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ آرام سے چاہے ہفتہ سے ایک ہفتہ سے لے کر پندرہ دن تک آرام سے چاہے فریج میں رکھ سکتی ہے تو لیجئے ہماری جھٹ پٹ سی بڑی آزی جو ہری میچو کی سائیڈ ڈش بن کے تیار ہو چکی ہے اس کو آپ پراتھے کے ساتھ دال چاول کے ساتھ میں بنائیں اور اسے کھائیں یہ واقعی میں کھانے میں بہت ہی دیسٹی ہوتی ہے اور اس کو آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچار نہ ہو تو آپ اس طرح سے بہت جلدی سے بن جانے والی اس طریقے کی ہری میچو کا ایک اچار یہ ہے اس طریقے کی ایڈش بنا کر رکھیں اور جب کبھی بھی آپ کو بھوک لگے اچانک سے اور آپ کے پاس سبزی نہ ہو تو آپ اس کا استعمال کریں ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چانل کو سبسکرائب کریں